سو اپیسوڈ کی سٹارڈنگ میں دکھایا گیا دوان جب جیسے لوسی کو دور سے کس کرتا ہے تو تب دوان کے ایسا کرنے سے لوسی بہت بری طرح شوق ہو گئی دوان ایسے رییکٹ کرنے لگا کہ جیسے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں کہ تبھی لوسی دوان سے کلوز ہونے کو بولتی ہے اور پھر تبھی اس نے بھی دوان کو کس کر دی تو تب اس بارے دوان کافی زیادہ شوق ہوا کیونکہ اس نے بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ آج لوسی اسے کس کر دے گی لوسی کہنے لگی کہ میں نے صرف اپنا بدلہ لیا ہے اس لئے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ میں تمہارے پروپوزل کو ایکسپٹ کر چکی ہوں دوان کہتا ہے پر یہ تو نائنصافی ہے یعنی اس کا مطلب تم فائدہ اٹھا رہی ہو میرا اس کا مطلب اگر میں ہر واری تمہیں ایسی کس کروں گا تو کیا بدلے میں تم بھی مجھے ہمیشہ ایسی کس دوگی لوسی کہتی ہے نہیں بلکل بھی نہیں بلکہ میں اپنے بھائی سے تمہاری کمپلینٹ کروں گی تو تب دوان کہتا ہے ہاں جاؤ بتا دو اسے ویسے بھی کسی نہ کسی دن سب کو سچ پتا چلنا ہی ہے تو تب لوسی چپ ہو گئی دوان نون سٹوپ لوسی کو گھور رہا تھا اس لئے وہ اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے مگر جب وہ مانتا نہیں تو تب لوسی من ہی من بہت زیادہ خوش ہونے لگی دوسری طرف شن کے فوٹو سینڈ کرنے پر لنگ اور روز کو بھی اس بارے میں پتا چل گیا کہ لوسی کا کرش ان کی یونیورسٹی آیا ہوا ہے اس لئے وہ دونوں لوسی کے لئے خوش ہونے لگی دوان اینڈ لوسی اب کلاس سے بہار آ چکے ہیں جہاں یہ دونوں بہت ساری باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو کتنا مس کیا جب یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے نہیں تھے کہ تب یہ دونوں من کا باسکٹ بال میچ دیکھنے آئے جہاں لوسی کی تینوں فرینڈز بھی تھی اس لئے وہ سب دوان کو ہلو کرنے لگی ویسے تو میچ اچھا چل رہا تھا یعنی منکی ٹیم جیت رہی تھی لیکن جب منکو چوٹ لگی یعنی اس سے بالکل بھی چلا نہیں گیا تو تفشین بھاگتی بھی منک کے پاس آئی منکو سائیڈ میں بٹھا دیا گیا اور اب یہ کنفیوزن تھی کہ منکی جگہ کسے میچ میں ایٹ کیا جائے اس لئے روس کو بائی فرینڈ دوان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ہمارے ساتھ کھیل سکتے ہو دوان لوسی سے پوچھنے لگا کیا میں جاؤں تو تب لوسی پوچھتی ہے کیا تمہیں کھیلنا آتا بھی ہے تو تب دوان نے ایٹیٹیوڈ اسمائل دی کیونکہ وہ باسکٹ بول چیمپئن ہے اس لئے جب جیسی میچ سٹارٹ ہوا تو تب دوان نے اتنے اچھے سے میچ کھیلا کہ سبھی لوگ اسے دیکھتے ہی رہے گئے اور لوسی کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ باسکٹ بول چیمپئن بھی ہے اس لئے پھر وہ بھی خوش ہونے لگی اینڈ زور زور سے دوان کو چیر اپ کرتی ہے مینگ جو کہ وہ بھی گیم دیکھ رہا تھا کہتا ہے کہ یہ تو لوسی کا بھائی ہے نا کافی اچھا کھیلتا ہے تو تفشن بتاتی ہے کہ تمہیں میس انڈرسٹینڈنگ ہے یعنی یہ لوسی کا سگا بھائی نہیں ہے بلکہ اب لوسی کا بائی فرنڈ بننے والا ہے تو تب یہ بات سن مینگ شوق رہ گیا یعنی اب اسے سمجھ آیا کہ دوان کیوں بار بار لوسی سے ملنے آتا تھا اس لئے یہاں وہ کافی اداس ہو جاتا ہے دوان جو کہ بہت اچھا کھیل رہا تھا کہ تب ہی لا شوٹ مارتے ہی وہ میچ جیت گیا تو تب سبھی لوگ کافی زیادہ خوش ہوئے اینڈ دوان بھی کافی زیادہ خوش نظر آ رہا تھا ویل اپ نیکٹ سین میں چاروں فرنڈز بات کر رہی ہوتی ہیں کہ اس سمر بریک انہیں گھر جانا چاہیے یا یہی رکھ کر اور دوسرے کورس بھی کرنے چاہیے تو تب شن، مینگ اور روز یہ تینوں ڈیسائٹ کرتی ہیں کہ وہ یہی رکھیں گی لیکن جب لوسی نے اس بات کی پرمیشن اپنے بھائی سے لے کہ کیا میں بھی یہی رکھ سکتی ہوں لیکن وہ صاف منع کر دیتا ہے کیونکہ سانگیان کو لگتا ہے کہ لوسی اپنے اس بائی فرنڈ کی وجہ سے ہوسٹل میں رکھنا چاہ رہی ہے لوسی کافی منع کرتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے یعنی مجھے انٹرنشپ کرنی ہے اس لئے میں رکھنا چاہتی ہوں مگر جب وہ مانتا نہیں ہے تو کہتی ہے کہ کیا تم اس سے جیلس ہو کیونکہ تمہیں تو کالج لائف میں کوئی گل فرنڈ ملی نہیں تھی اس لئے اب تم جل رہے ہو کیونکہ میرے پاس آپشن ہے بائی فرنڈ بنانے کا تو تب سانگیان چڑ گیا کیونکہ یہ بات کہیں نہ کہیں سچ تھی اس لئے کہنے لگا کہ لیکن اب میری بھی گل فرنڈ بن چکی ہے سمجھی تم ہمیشہ میرے پرانے زخم کیوں تازہ کر دی ہو میرا ڈیسیجن بس یہی ہے کہ تم وہاں نہیں رکو گی بلکہ سمر بریک میں واپس گھر آو گی ورنہ میں تمہیں وہی لینے آ جاؤں گا اور بس پھر اتنا بول سانگیان نے کال کٹ کر دی تو تب لوسی نے وائس میسیج سینڈ کیا کہ مجھے بھی نہیں پتا یعنی میں بھی یہی رکنے والی ہوں اپنی فرنڈز کے ساتھ ویل اپ نیکسٹ ہے ہمیں شن کو دکھایا گیا جو کہ بھاگتی بھی منگ کے پاس آئی اور اسے پین ریموول سپری دیتی ہے تو تب شن کو ایسا کرتا دیکھ لنگ اور روز کو سمجھ آ جاتا ہے کہ شن منگ کو لائک کرتی ہے منگ نے شن کو ٹھینکس کہا تو تب شن منگ سے پوچھنے لگی کیا تم کل کی بات جان کر اداس ہو لوسی کے بائی فرنڈ والی تو تب منگ بتاتا ہے کہ ہاں میں تھوڑا شوق تو ہوا تھا لیکن اب خوش ہوگی لوسی کو اپنا لف مل گیا جس کے ساتھ وہ خوش ہے شن منگ کو بائے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور جب اپنی فرنڈز کے پاس آئی تو تب وہ دونوں اسے ٹیز کرنے لگی کہ تم نے آخر کب سے یہ بات چھپا رکھی تھی کہ تم منگ کو پسند کرتی ہو تو تب شن شرمانے لگی اور بتاتی ہے کہ میں جو ویڈیو ایڈیڈنگ کورس کر رہی ہوں اس میں مجھے کچھ لوگوں کا انٹرویو لینا ہے اس لئے سوچ رہی ہوں کہ منگ سے اس بارے میں پوچھوں کہ کیا وہ مجھے اپنا انٹرویو دے گا تو تب روز کہتی ہے کہ ہاں تمہیں پوچھنا چاہیے انٹ دیکھ لینا منگ تمہیں منع نہیں کر پائے گا ویل ایم نیکٹ سین میں دوان اپنے ورک پلیس ہیں مگر جب جیسی آفٹر ورک وہ باہر آیا تو تب لوسی نے اس کو سپرائز دیا کیونکہ آج دوان کا برڈے ہے دوان کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ کیا تمہیں میرا برڈے یاد تھا تو تب وہ بولتی ہے کہ ہاں اور پھر باتوں باتوں میں دوان کو اولڈ کہہ کر ٹیز کرنے لگی دوان بولنے لگا کہ ہاں تم نے صحیح کہا میں اولڈ ہو چکا ہوں اس کا مطلب پھر تو مجھے جل سے جل سے شادی بھی کر لینی چاہیے لیکن لوسی منع کر دیتی ہے کیونکہ ابھی اس کی گریجویشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو یہ سن دوان ہس کر پوچھنے لگا کہ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہیں سے شادی کروں گا جبکہ تم نے تب ہی تک میرے پرپوزل کو ایکسپ بھی نہیں کیا ہے تو تب لوسی شرما کر آگے چلی گئی جس کے بعد اب یہ دونوں کار میں ہیں لوسی نے پوچھا کہ کیا تمہیں تمہارے دوستوں نے برڈے وش کیا تو اس پر دوان بتاتا ہے کہ وہ لوگ اپنا برڈے تو یاد رکھ نہیں پاتے میرا کیا رکھیں گے تو تب لوسی چھپکے سپنے بھائی یعنی سانگیان کو میسیج کر دوان کے برڈے کے بارے میں بتا دیتی ہے اس لئے سانگیان نے تب ہی دوان کو کال کی اور اسے برڈے وش کرنے لگا کہ تب ہی پوچھتا ہے کیا میری بہن نے تمہیں برڈے گفٹ دیا دوان بتاتا ہے کہ ہاں دیا تو ہے تو تب سانگیان کہتا ہے کہ ہاں وہ اس سے میں نے ہی تمہیں دینے کو بولا تھا ورنہ اسے تو خود تمہارا برڈے یاد نہیں تھا تو تب یہ بات سن لوسی شوق رہ گئی کہ اس کا بھائی کتنا زیادہ تیز ہے جو سارا کریڈٹ خود پر لے رہا ہے سانگیان کو پتا نہیں تھا کہ لوسی اس ٹائم دوان کے ساتھ ہی ہے اس لئے سانگیان دوان کو بتانے لگا کہ لوسی پھر سے لڑکے بازی میں پڑ گئی ہے یعنی اس نے اپنا بائی فرنڈ بنا لیا ہے جو کی ایج میں بڑا ہے اس لئے تم پتا کرو کہ وہ لڑکا کون ہے اور پھر جب ہمیں اس کا ایڈریس پتا چل جائے گا تو تب ہم دونوں مل کر اس لڑکے کو مار کے آئیں گے لوسی جو کی یہ بات سن شوق ہو رہی تھی اس لئے گلتی سے اس کی آواز نکل گئی تو تب سانگیان پہچان جاتا ہے کہ کیا لوسی بھی وہی ہیں تو تب لوسی ایکسپٹ کر لیتی ہے کہ ہاں میں بھی اس ٹائم دوان کے ساتھ ہی ہوں اور ہم دونوں ریسٹو جا رہے ہیں دوان کا بڑے سیلیبریٹ کرنے کے لئے سانگیان یہ بات جان کر حیران ہوا اس لئے پوچھنے لگا کہ کہیں تم دونوں کے بیچ کچھ مگر تب ہی لوسی بات کٹ کر بتانے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے یعنی میں صرف دوان کو پارٹی دے رہی ہوں وہ بھی آپ کی سائٹ سے تو تب سانگیان چپ ہو گیا اور لوسی نے جلدی سے کال کٹ کر دی دوان لوسی کو ٹیز کرتے ہوئے بولنے لگ جاتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ ابھی تم میری گل فرنڈ بننے کے لئے ریڈی نہیں ہو لیکن اپنے بھائی سے یہ بول رہی ہو کہ تمہارا آلریڈی بوائی فرنڈ ہے تو تبلوسی امبیرسنگ فیل کرنے لگی کہ سانگیان کو کیا ضرورت تھی دوان کو اس کی والی بات بتانے کی اور پھر پوچھتی ہے کہ کیا ہو اگر میں تمہارے لف کو ریجیکٹ کر دوں تو اور کبھی تمہیں ہاں نہیں بولوں تو تو اس پر دوان نے جواب دیا کہ پھر میں تمہارے پیچھے پڑ جاؤں گا اور پریشان کرتا جاؤں گا جب تک کہ تم مجھے ہاں نہیں کر دوگی جس کی یہ بات سن لوسی ہسنے لگی دونوں فائنلی ریسٹو پہنچے جہاں لوسی زور زور سے دوان کو بڑے وش کرتے ہوئے لے جانے لگ جاتی ہے اس لئے دوان شرما کر اندر نہیں جا رہا تھا مگر جب جیسی وہ اندر آیا تو کافی بری طرح سپرائز رہ گیا کیونکہ لوسی نے دوان کے بڑے کی کافی اچھی ارینجمنٹ کرا رکھی تھی جو کی دوان کو کافی زیادہ پسند آئی اس لئے وہ اسے دل سے ٹھینکس کرنے لگا لوسی کہتی ہے کہ تم یہی بیٹھو میں ابھی آتی ہوں تمہارے لئے اپنے ہاتھوں سے نوڈلز بنا کر افرکیچن میں آ کر کوکنگ کرنے کی کوشش کرنے لگی جہاں پہلے تو اسے بہت پرابلم ہوئی نوڈلز بنانے میں جس کی دور سے دوان ہستے ہوئے فوٹوز بھی کلک کر رہا تھا لیکن لاسٹ میں وہ نوڈلز بنا لائی جن ہے دوان نے ٹیسٹ کیا جو کی اسے کافی عجیب لگے کیونکہ فرس ٹائم میں تھوڑی نہ کوئی پرفیکٹ کوکنگ کر سکتا ہے لیکن وہ جھوٹ کہہ دیتا ہے کہ یہ بہت اچھے ہیں اور پھر انہیں کھانے لگا لوسی کافی زیادہ خوش ہو گئی اور پھر دوان سے کینڈل بلو کرنے کو کہتی ہے تو تب دوان نے کینڈل بلو کی اینڈ وش مانگنے لگا اور پھر جب وش مانگنے کے بعد اپنی آئیز اوپن کرتا ہے تو تب لوسی پوچھتی ہے کہ تم نے کیا مانگا تو اس پر وہ بتاتا ہے کہ تم ہیں جس کی یہ بات سن لوسی چپ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ دوان اسے کتہ زیادہ پسند کرتا ہے کہ اپنی وش میں بھی صرف اسی کو مانگ رہا ہے اس لئے یہاں وہ فائنلی دوان کو ییس کہہ دیتی ہے تو تب یہ بات سن دوان کافی زیادہ خوش ہوا کہ کیا تم سچ میں ریڈی ہو میری گرل فرنڈ بننے کے لئے تو تب وہ بولتی ہے کہ ہاں لوسی نارمل بیہیف کرنے لگی یعنی شرما کر چپ ہو جاتی ہے لیکن اب دوان چاہا کر بھی لوسی پر سے اپنی نظر ہٹا نہیں پا رہا تھا اس لئے جب وہ اسے کیک دینے لگی تو تب وہ لوسی کا ہاتھ پکڑ اسے اپنی طرف کھیچ لیتا ہے اور پھر یہاں اس نے فائنلی لوسی کو کس کی یعنی اب یہ دونوں اوفیشلی گرل فرنڈ انڈ بائی فرنڈ بن چکے ہیں انڈ ساتھ میں کافی زیادہ خوش بھی ہیں دوان بتاتا ہے کہ یہ میرا فرس ٹائم ہے یعنی تم وہ پہلے لڑکی ہو جو میری گرل فرنڈ بنی ہو انڈ جس سے میں نے سچے دل سے پیار کیا ہے تو تب لوسی خوش ہو گئی سین کٹ ہو کر بیچ پر آیا جہاں یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں انڈ یہاں بھی دوان لوسی کو گھوڑنا بند نہیں کر رہا تھا یہ بولتے ہوئے کہ میں یقین نہیں کر با رہا ہوں کہ اب تم میری گرل فرنڈ ہو اور پھر تب ہی لوسی کو اپنی فیملی سیچویشن بتانے لگا تاکہ لوسی سے کچھ بھی ہائیڈ نہیں رہ سکے اس لئے بتاتا ہے کہ میری مام کی ڈیٹ ہو چکی ہے اور ڈیٹ کومہ میں ہے کیونکہ ان کے ساتھ کافی سال پہلے ڈرنک ڈرائیونگ ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کے اندر جیان کے فادر کی ڈیٹ ہوئی تھی ساتھی میرے پاس میرا خود کا گھر نہیں ہے صرف ایک کار ہے اور کچھ سیونگز ہیں کیا تم اوکے ہو یہ سب چیزیں جاننے کے بعد تو تب لوسی کہتی ہے کہ ہاں اور وشواز دلانے لگی کہ تم زیادہ چنتہ مت کرو سب دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا تو تب دوان خوش ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ دونوں اور بھی کئی ساری باتیں کرنے لگے نیکسٹ دکھایا گیا دوان لوسی کے کالج کے بھار کھڑا ہے جس سے لوسی ملنے آئی اور بتاتی ہے کہ مجھے لائیویری جانا ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ وہاں تو بہت بھیڑ ہوگی اس لئے چلو میرے گھر چلتے ہیں جہاں میں تمہیں کوکنگ بھی کر کے دوں گا تو تب لوسی خوشی خوشی دوان کے ساتھ چلی گئی گھر کے اندر آنے کے بعد دوان لوسی کو اپنا سٹڈی ٹیبل دکھاتا ہے تاکہ لوسی اپنا آرام سے پڑھ سکے مگر پھر خود کے چند میں جانے کی بجائے وہیں بیٹھ گیا یہ بول کر کی ابھی مجھے تمہیں تھوڑا اور دیکھنا ہے کیونکہ میرا من بھرا نہیں تو یہ سن لوسی ڈائریکٹ دوان کے کلوز ہو گئی اور بس پھر اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی